جسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب تک جو ہماری سیچویشن ہے سیناریو ہے جو ہماری فیزیکل کلاسس تو تیہ یہ پایا تھا کہ ہم چپلٹ 2 اور چپلٹ 3 ریوائز کرائیں گے پھر جناب دیکھیں گے کہ چپلٹ 2 ریوائز کرانا ہے یا 4 ریوائز کرانا ہے جو بھی ہوگا اس حساب سے چیزیں آپ کو ریوائز کروا دیں گے تو آج جناب ہم جو ہے وہ ریوائز کے حوالے سے ریوائز نہیں بولو بیسکلی ریگلری ہے بہت دیٹیل سے تفصیل سے پڑھاؤں گا میں شورٹ کٹ نہیں پڑھاؤں گا تو بیویل اسٹارٹ ٹوڈے بیویل اسٹارٹ ٹوڈے بائید چپٹر نمبر تھری آج ہم چپٹر نمبر تھری سے ذرا چلیں گے اور اب چونکہ پہلی والی آن لائن کلاسوں میں اور آپ کی آن لائن کلاسوں میں فرق یہ ہے کہ آپ چونکہ تین چار مہینے پڑھ چکے ہیں آپ وارم اپ ہیں آپ پڑھنے کی پوزیشن میں ہیں تو کورس کی رفتار ذرا فاسٹ رکھی جائے گی تیز رکھی جائے گی جو ٹاپک آپ لوگوں نے پہلے چارچر کلاسوں کے اندر پڑھے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے دو کلاس کے اندر ہو جائے اور آن لائن کے اندر تو سپیڈ ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آن لائن کے اندر تو چونکہ ہم نے اکیلے بولنا ہے ون ویڈ ٹریفیک ہے تو کورس کی رفتار کافی زیادہ ہو جاتی ہے چپٹر میں تھری جناب شروع کریں گے اور اس کا نام موشن ہے اس کا جناب آغاز کریں گے آج اور اس میں ہم بیسیکلی جب موشن کی بات کرتے ہیں تو کئی طرح کی موشن ہمارے پاس ہوتی ہے جو باگے چل کے پڑھیں گے بھی ایک لینئر ہوتی ہے سرکولر ہوتی ہے اس کو وائیبریٹری موشن کہتے ہیں یہ بارا جو پوشن ہمارا ہے یہ چپٹر تھری میں ہوگا جو سرکولر موشن ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے چپٹر فور میں کیا تھا اور یہ وائیبریٹری موشن ہے جو کہ چپٹر نمبر ایٹ کے اندر پڑھا جائے گا اس کے اندر بیسیکلی ہم نے لینئر موشن کو سٹیڈی کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے پہلے دیکھ لیں کہ چپٹر تھری میں ہے کیا کیا اور کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ جو مین پرابلم آپ لوگوں کو بھی آئے گا وہ پرابلم یہ آئے گا جب آپ فائی ویر کھول کے دیکھیں گے تو اس میں بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے سر نے پڑھایا ہے نہیں سوال فائی ویر کے اندر ہے وہ ریڈیوز کورس کے اندر چلا گیا ہے کچھ چیزیں آپ کو منشن بھی کر دیں گے جس طرح آپ کو ہم نے منشن کیا تھا چپٹر نمبر ٹین کے اندر ویسے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تمام چپٹر کے فائی ویر لے کر آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں ریڈیوز کورس کے اندر چلی گئی ہیں یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ درکھ کمفرٹیبل زون میں آ جائے چپٹر نمبر ٹھری کے پہلے کورس آؤٹلائن دیکھ لیں پہلے میرے بیٹا کچھ بیسک ڈیفینیشن ہیں بہت ساری آپ کو آتی ہوں گی ہم جلدی جلدی اس کو گو تھرو بھی کر لیں گے تاکہ آپ کی یاد دہاری میں آ جائے پھر میرے بیٹا نمبریکلز آف ایکویشن آف موشن ہیں تین ایکویشن آف موشن ہوتی ہیں اس کے ہمارے پاس نمبریکلز ہوتے ہیں جو آپ نے لاجین لوگوں نے آن لائن کلاس لی ہے کافی ذرا سرمدرد ہوا ہوگا کتاب کے سب سے مشکل ترین نمبریکل میں سے ہے پھر ٹینشن کا ٹاپک ہے اس ٹینشن کے کیسز ہیں انفیکٹ دو کیسز ہیں پھر ایک ٹاپک ہمارے پاس انکلائن پلین کے نام سے ہے اور ایک ٹاپک ہمارے پاس مومنٹم کے نام سے ہے اور ایک ٹاپک ہمارے پاس اس کے نام سے ہے فرکشن کے نام سے اب اچھی خبر یہ ہے اچھی خبر یہ ہے میرے بیٹا کہ اس میں سے جو نمبریکل آف ایکویشن آف موشن ہے وہ تو فارغ ہو گئے وہ تو اب ریڈیوز کورس کے جو لسٹنگ دی گئی ہے اس میں ایکویشن آف موشن کے نمبریکل شامل نہیں ہے یہ تو معاملہ ہو گیا فنش مشکل کام تھا یہ کہ تھوڑا آپ کے لئے معاملہ آسان ہو گیا اور جہاں تک مومنٹم کا تعلق ہے یہ بھی کافی بڑا ٹاپک تھا اس مومنٹم کے اندر بھی ٹاپک آپ کے ریڈیوز کیے گئے ہیں مومنٹم آپ کے ادھر ٹاپک جو وہ ریڈیوز کیے گئے ہیں ٹاپک آپ کے کم کر دی گئے ہیں کافی ساری چیزیں جو آدھا رہ گئی ہے جو پہلے مومنٹم پڑھا ہوگا اور جو جو کوئی آدھا مومنٹم رہ گیا تو ہم جب پڑھائیں گے تو بتا دیں گے کہ یہ ہے اتنا اس دفعہ اتنا پڑھنا ہے یہ والا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جی اور فرشنگ کا ٹاپک تو صرف ایم سی کس وغیرہ میں آتا ہے اگزیم اگزیم میں سوال آنے کا چانس تو ہے یا نہیں اور جہاں تک تعلق ہے بیسک ڈیفینیشن کا تو یہ تو آپ اس لئے پڑھا جاتی ہیں یہ پتہ ہوگا تو میرے بچہ پڑھا آگے بڑھے گی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھا آگے کیسے بڑھے گی تو اس لئے بیسک ڈیفینیشن بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کھوڑنا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پہلے سے آنے چاہیے مگر جو آپ لوگوں کی قابلیت ہے جو اس کو دیکھتے ہو اچھی طریقہ سندازہ ہے کسی طرح آپ لوگوں کو آتا ہوگا آپ لوگ صرف براد نہیں ہے میری براد پوری سٹوئرن برادری بھائی پوری سٹوئرن برادری جو ہمارے پاس بچے ہوں کئی بھی بچے ہوں وہ سب ایک کلاس پڑھتے رہا سا بھول با جاتے تھوڑا سا مریوائز کرا دیتے تک کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے پرابلم نہ ہو تو بیسکر اس پی ٹاپک آپ کے پاس ہے نا ایک ٹینشن کے کیسے ہیں ایمپورٹنٹ ہے ٹاپک ٹاپک ٹین پلے نہیں تو بہت ہوجی ٹھوڑا سی ٹاپک مومینتم کا ہے ہاں اسی بھی تھربولیicion بہت ایسے بہت نمبر 3 بہت یا cite quoted بہت نمبر 3 بہت بیسک بیسی فروڈisco lançفریktہ ہیں شوٹی پالتے ہو جاتے ہیں prepared باڈی ریسٹ میں کہلاتی ہے اگر وہ اپنی پوزیشن سراؤنڈنگ کے لحاظ سے تبدیل نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باڈی ریسٹ میں ہے اگزیمپل ہو جاتا ہے کہ ایک بک پلیس آنا ٹیبل ہے وہ ریسٹ کے اندر ہے پھر موشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی باڈی مسلسل کنٹینویسلی اپنی جگہ کو اپنی پوزیشن کو تبدیل کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ باڈی موشن کی صورت میں ہمارے پاس وہ باڈی موجود ہے اگر کوئی باڈی کنٹینویسلی اپنی پوزیشن کو چینج کر رہی ہے جو کار چلتی ہے روڈ پر وہ موشن کی مثال ہے کاریمیٹکس کی بات کرتے ہیں جب اصل میں چیپٹر ہمارا موشن ہے نا تو ہم نے موشن کے حوال سے باتیں کرنی ہیں کاریمیٹکس کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی باڈی موشن میں ہوتی ہے تو اس کو موشن میں لانے کے لئے کوئی فورس ہوتی ہے گاڑی خراب ہو جائے چار لوگوں کو بولتے ہیں دھکا لگا دو بھائی دھکا لگائیں گے تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی ریس سے موشن میں آگئی اب دھکا لگانے والا کوئی لگا رہا ہے نا دھکا جو دھکا لگا رہا ہے وہ دھکا فورس ہے گاڑی ہماری چلتی ہے گاڑی کے اندر انجن لگا ہوتا ہے جو فورس پیدا کرتا ہے جس سے گاڑی چلتی ہے اگر ہم فورس کا ریفرنس نہ دیں صرف موشن کی بات کریں انیشل ویلوسٹی ہے فائنل ویلوسٹی ہے ایکسلریشن ہے فورس کس نے پیدا کی کیسے پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی اس کے بارے میں نہ پڑھیں تو اس کا نام ہوتا ہے کائنیمیٹکس کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ اس کو میرے بیٹا کائنیمیٹکس کہا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے ڈائنمکس چاہتا ہے بیٹا ڈائنمکس ہوتا ہے ڈائنمکس کی اندر ہم کیا کرتے ہیں فورس کی بھی بات کرتے ہیں جس نے موشن پیدا کی ہے جس نے موشن پیدا کی ہے اگر فورس کے ساتھ پڑھا جائے کے کون فورس ہے کون موشن پیدا کر رہا ہے تو اس کو ڈائنمکس کا جاتا ہے ہماری جو بیشتر سٹڈی ہوگی وہ کائنیمیٹکس کے حوالے سے ہوگی موشن ہے کیوں ہے اس کی بات نہیں کریں گے source of motion کی بات discussing کی جائے گی kinematics اور dynamics دونوں کو ملا دے تو اس کا نام mechanics ہوتا ہے kinematics اور dynamics دونوں کو ملا دیا جائے تو اس کا نام mechanics ہمارے پاس ہوتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی definition ہمارے پاس ہے distance کیا ہوتا ہے دو points کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو distance کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی direction نہیں ہوتی دوسرے الفاظ میں یہ scalar quantity ہوتی ہے اس کو represent کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں بیٹا اس سے کرتے ہیں بعض جگہ پر d سے بھی کر لیتے ہیں مگر general symbol اس کا s ہوتا ہے s سے represent کرتے ہیں اس کی s i unit meter ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کی s i unit اس کی s i unit ہمارے پاس ہوتی ہے m لگ دیا ہے چھوٹا سا اس کی unit کیا ہوتی ہے میرے بیٹا meter جنابیل اس کی unit ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی s i unit جو ہوتی ہے وہ meter ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میرے بیٹا distance کے بعد آتا ہے یہ scalar quantity ہوتی ہے اس کے لئے مطلب ہوتا ہے ایسی quantity جن میں direction کی ضرورت نہ ہو displacement کیا ہوتا ہے میرے بیٹا دو point کے درمیان initial اور final point کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے with a direction direction کے ساتھ اگر میں بتائیں کہ کتنا فاصلہ ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے displacement کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا اس کو displacement کہتے ہیں the only difference is that اگر distance ہے یہاں ذرا توجہ دے کے غور سے دیکھ لینا توجہ دے کے میرے بیٹا گھر آپ غور سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا ایک point فارس کرے یہ رہا دوسرا point فارس کرے یہ رہا اگر ان دونوں کے درمیان ہم فاصلے کو measure کریں کہ ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تو اس کا نام ہوگی ہے distance اگر ہم ہوگی ہے اس کا میرے بیٹا جو لکھا ہے green سے جو green سے میرے بیٹا لکھا ہے یہ distance اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پہلے سے دوسرے میں جا رہے کہ دوسرے سے پہلے بھی آ رہے اگر ہمیں ساتھ ساتھ direction بھی معلوم ہو اگر ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ بھائی direction جو ہے پہلے سے دوسرے کی جانب ہے اگر میں اس کا نام بھی لکھ دوں سمجھ لو میرے بیٹا کہ اگر اس point کو میں اے کہہ دوں اس point کو میرے بیٹا گھر میں اے کہہ دوں اس point کو اگر میں بھی کہہ دوں سننا دھیان سے توجہ دے کہ جو green سے مندے line بنائی ہے اس green line سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اے سے بی اے کے بی سے ہے تو اس کے لئے ہے distance ہے مگر جو red line میں نے بنائی ہے pink line بنائی ہے یہ بتا رہی ہے آپ کو کیا pink line آپ کو بتا رہی ہے کہ جو direction ہے وہ اے سے بی کی جانب ہے تو وہ آپ کا displacement رہی جاتا ہے اس کو بھی s سے represent کرتے ہیں جب اس کو s سے میرے بیٹا represent کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اوپر ایک عدد arrow بھی لگا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں بہتا ہے اس کے اوپر ایک عدد arrow بھی اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور یہ ایک vector quantity ہوتی ہے unit same ہوتی ہے اس کی بھی meter ہوتی ہے پھر آتے ہیں motion کی types کی اوپر تین طرح کی motion ہوتی ہے ہمارے پاس ایک کنام ہوتا ہے linear motion ایک کا نام کیا ہوتا ہے میرے بیٹا linear motion ہوتا ہے اور linear motion میں body ایک point سے دوسرے point پر move کرتی ہے پوری کی پوری body مکمل طور پر ایک جگہ سے چلتی ہے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے اسی لیے اس کا نام translatory motion بھی ہوتا ہے آپ جب center آتے ہیں گھر سے چلتے ہیں center آ جاتے ہیں مکمل طور پر center آ گئے ہیں مکمل طور پر body transfer ہو رہی ہے تو ایسی motion کا نام ہوتا ہے linear یا translatory ہوتا ہے چونکہ عمومی طور پر straight line میں ہوتی ہے عمومی طور پر یہ ایک line کی صورت میں ہوتی ہے عمومی طور پر یہ line کی صورت میں ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو linear motion بھی کہتے ہیں linear میں line ہے گارڈی move کر رہی ہے جہاد move کر رہا ہے train چل رہی ہے سب آپ کے پاس linear motion ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے circular motion اگر کوئی body ایک دائرے کی شکل میں revolve کر رہی ہے spin کر رہی ہے around a fixed point اس fixed point کو point rotation بھی کہتے ہیں center بھی کہتے ہیں تو ایسی motion کا نام circular motion یا circular motion rotational motion angular motion کئی نام ہوتے ہیں اس کے example دیکھ لیتے ہیں اگر ایک رسی میں کسی پتھر کو بانگ کے گول گل گھومائیں گے circular motion ہے ایک گاڑی اگر دائرے میں گھوم رہی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے circular motion ہے جو wheel ہمارا گھومتا ہے وہ بھی circular motion ہے جو planet ہمارے پاس sun کے round revolve کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس circular motion ہے یہ chapter 4 میں ہے یہ کہا ہے میرے بیٹا یہ ہمارے پاس chapter number 4 کے اندر ہے کہا ہے بیٹا یہ chapter number 4 کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے chapter number 4 کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس کو جی لونے chapter 4 پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے circular motion وارڈ ڈسکس کی تھی پھر ہمارے پاس آتا ہے vibratory یا oscillatory motion اگر کوئی باڈی ایک ہی پوائنٹ کے گرد آگے اور پیچھے move کرے تو ایسی motion کا نام ہوتا ہے vibratory یا oscillatory motion کہتے ہیں ایک pendulum جو ہمارا ہوتا ہے آگے پیچھے move کرتا ہے practical کیا ہوگا بیٹا کلاس کے اندر یہ آپ کا vibratory motion ہوتا ہے spring کے ساتھ کسی باڈی کو attach کر دے اوپر نیچے move کرے گا spring کے ساتھ کسی باڈی کو attach کر دے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے vibratory motion ہوتا ہے ایک چیز دو یہاں سمجھنے کی ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے کون سا میرے بیٹا جو آپ کا rotatory motion ہے یہ آپ کے chapter number 4 کے اندر ہے کس کے اندر ہے چپٹر number یہ آپ کا chapter number 4 کے اندر ہے اور میرے بیٹا جو vibratory یا rotatory motion ہمارے پاس ہے یہ ہم پڑھیں گے chapter number 8 میں کہاں پڑھیں گے میرے بیٹا chapter number 8 کے اندر چپٹر پڑھیں گے اور جو currently ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں basically ہم پڑھیں گے linear motion چاہ پڑھیں گے بیٹا اس کے اندر ہم جو currently چپٹر پڑھ رہے ہیں اس currently چپٹر کے اندر linear motion پڑھا جائے گا کیا پڑھا جائے گا میرے بیٹا linear motion پڑھیں گے تو یہ سب تو کام ابھی ہے نہیں بتانے کے لئے آپ کو میں نے mention کر دیا ہے جلدی جلدی گوھر کرتے ہیں جب linear motion کی بات کرتے ہیں تو دو تین proper definition سے جو آپ کو آنی چاہیے یہ نہیں پتا ہوں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا کیونکہ ان کی مدد سے ہمارے پاس argotopic بنیں گے پہلا سپیڈ ہے سپیڈ کیا ہوتا ہے rate of change of distance کوئی سپیڈ کہا جاتا ہے اس کو direction نہیں ہوتی ہے اس کے ذرکوانٹیٹی ہوتی ریپزنٹ وی سے کرتے ہیں فارمولا اس کا ایسا پانٹی ہوتا ہے بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے میں اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا جلد جلد اس کو گوھر کر لیں گے اور جب main topic اس پہ focus کرنے کی کوشش کریں گے سپیڈ کی ایسا unit جو ہوتی ہے وہ meter per second ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میرے بیٹر meter per second ہمارے پاس ہوتی ہے سپیڈ کے ساتھ آتی ہے velocity سپیڈ اور velocity بیسیکلی تقریبا almost same ہے almost same بھی ساریخے سے ہے میرے بیٹا کہ یہاں پر distance تھا اور یہاں پر displacement ہے distance اور displacement میں کیا فرق ہوتا ہے distance scalar ہوتا ہے displacement vector ہوتا ہے یہاں میں نے distance لکھا تو سپیڈ بنا اور میرے بیٹا اگر کیا لکھا جائے اگر displacement لکھا جائے گا displacement کی direction ہوتی ہے displacement کی direction ہوتی ہے لہٰذا اس کا نام کیا ہو جائے گا velocity ہو جائے گا the only difference between the speed and the velocities of direction direction کا فرق ہے یہاں لیمینشن بھی کیا ہوئے کہ speed with direction is called velocity یہ ایک vector quantity ہوتی ہے فارمولہ وغیرہ unit وغیرہ ساتھ دونوں کے سیم ہوتے ہیں فارمولے unit سب سیم ہوتے ہیں units بڑی important point ہوتی ہیں جب بھی numerical کریں گے سوالات کریں گے proper unit کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد میرے بیٹا ہمارے پاس آتا ہے acceleration جب اس پوری sequence کے اندر جو next ہمارے پاس کام ہے اس کا نام ہوتا ہے acceleration acceleration کیا ہوتا ہے میرے بیٹا جب speed ہماری تبدیل ہوتی ہے velocity ہماری تبدیل ہوتی ہے تو اس velocity میں تبدیلی کو کہتے ہیں acceleration جب گاڑی چلنا شروع کرتی ہے تو دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے اپنا صفحہ شروع کرتی ہے اور آگے چل کے اس کے speed کیا ہوتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے ہر second میں جو velocity میں اضافہ ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے بڑھ رہی ہے velocity تبدیل ہو رہا ہے یہ velocity اس کو acceleration کہا جاتا ہے یہ vector quantity اچھا دوسری بات جو change ہوتا ہے وہ magnitude کے اندر بھی ہو سکتا ہے direction کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہاں یہ بات سمجھ لے focus کر کے velocity vector ہوتی ہے جب vector ہوگی تو اس کا magnitude بھی ہوگا اس کی direction بھی ہوگی تو تبدیلی either magnitude میں بھی ہو سکتی ہے اور تبدیلی either direction میں بھی ہو سکتی ہے دونوں میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو change ہو رہا ہے وہ change speed میں ہو یا change direction میں ہو یا change اس کے magnitude کے اندر دونوں صورتوں میں acceleration پیدا ہوگا ایک گاڑی چل رہی اس کی speed سیم ہے مگر وہ direction بدل لے گی تو اس کا مطلع بھی کہ اس میں acceleration پیدا ہو رہا ہے جن لوگوں نے chapter 4 پڑھا ہے تو ان کا اندازہ ہے کہ centripetal acceleration میں ایسا ہی ہوتا ہے اس کو اے سے ریپیرنٹ کرتے ہیں یہ ویکٹر گوانٹیٹی ہوتی ہے فاملہ ہوتا ہے وی ایف مانس وی آئی پونٹی وی ایف فانل velocity ہوتی ہے وی آئی initial velocity ہوتی ہے اور unit اس کی میٹر پر سیکنڈ سکرائر ہوتی ہے سب ترانی باتیں پڑی وی ایس ریمائنڈ اس لیے کروارہا ہوں کہ ٹاپک کے درمیان میں آئے تو آپ کو پرابلم نہ ہو اس کے بعد میرے بیٹا آگے چلتے ہیں فورس کی بات کرتے ہیں فورس کیا ہوتی ہے فورس ایک ایسا agent ہوتا ہے جو کسی باڈی کی state کو تبدیل کرے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرے یعنی اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو اس کو motion میں لائے یا لانے کی کوشش کرے دھکا لگاتے ہیں نا دروازے پہ کبھی سپرسٹور پہ جائیں شیشے کے دروازے ہوتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے پش ایک طرف لکھا ہوتا ہے پل جب آپ اس کو پش کرتے ہیں دھکا دیتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے motion میں آ جاتا ہے پہلے ریسٹ پہ تھا اس کی state کیا ہو گئی تبدیل ہو گئی اس کی state بدل گئی ہے چینج ہو گئی ہے تو فورس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ push ہے یا پل ہے جو کسی باڈی کی state کو تبدیل کر دے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور بھی definition ہوتی ہے ہمیں concern نہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں فورس کیون ہوتی ہے نیوٹن پھر ہمارے پاس جو اہم باتیں ہیں وہ ہیں نیوٹن laws of motion میٹری کلاس میں بتفصیل سے پڑا ہوگا ڈسکس کیا ہوگا یہاں بس informative ہے پتہ ہونا چاہیے اس لئے کہ سوالوں کے درمیان میں ان کے reference آ جاتے ہیں معاملہ پتہ رہے گا تو آپ کو آسان رہے گا تین law ہوتے ہیں motion کے first law of motion second law of motion اور third law of motion first law of motion second law of motion اور third law of motion جناب ہمارے پاس ہوتے ہیں کوئی آپ میں سے بتانے کی کوشش کرے گا کہ first law of motion کیا ہوتا ہے any one of you کوئی ہاتھ ریس کر دو جس کو بتانا ہو ادھر مجھے پتا ہے کہ question of motion یہ ہوتی ہے first law of motion یہ کہتا ہے گازیہ سا بتانا چاہیے سن لیتے ہیں سنائے بھائی کہاں سے لے گئے گازیہ نے ہاتھ دولند کیا تھا بھائی بولے نہیں بتائے گے نظر لگ جائے گی بتا دو بھائی بولا کرو کلاس کہتے ہیں بولو گے تو آپ کا جو نہ مزہ آئے گا پڑھنے میں انجوائے کرو گے آپ کو فائدہ رہے گا اگر آپ چھوٹا پھوٹا جیسے بھی ہے بتانے کی کوشش کیا کرو جی بڑا قادر شروع کرو شابش سر نیوٹن والا بتا رہے ہیں نیوٹن کے first law کو بتا دیں موشن کیا کہتا ہے مائک قریب کرلے موگے اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں بولا کرو تمام لوگ سے کوئی سوال اس لئے پوچھ لیتے ہیں بیچ میں کہ تنگذر آپ لوگ کونٹیبوٹ کر سکے ہر اگر کوئی بوڈی سٹریس میں ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ریس میں رہے موشن میں ہے تو چاہتی ہے موشن میں رہے جب تک کہ اس پر کوئی انبیلنس فورس عمل نہ کرے اگر کوئی بوڈی ریس میں ہے تو وہ ریس میں رہتی ہے موشن میں جب تک کہ اس پر کوئی انبیلنس فورس اپلائی نہ کرائی جائے اور اس law کا ایک اور نام ہوتا ہے law of inertia inertia وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کے تحت بوڈی اپنی سٹیٹ کو ریٹین کرتی ہے اگر ریس میں تو چاہتی ہے ریس میں رہے موشن میں تو کیا چاہتی ہے موشن میں رہے اپنی سٹیٹ کو ریٹین کرے گی اس پرپرٹی کا نام ہوتا ہے کیا اس پرپرٹی کو انرشہ کہتے ہیں اسی وجہ سے فرسٹ لاؤف موشن کو لاؤف نرشے بھی کہتے ہیں انرشے کی دیفنیشن سن لے پراپرٹی اپنی سٹیٹ اس کو جناب انرشہ کہتے ہیں پھر آتا ہے سیکنڈ لاؤف موشن پھر کیا آتا ہے میرے بیٹا سیکنڈ لاؤف موشن ہمارے پاس جناب آتا ہے اور سیکنڈ لاؤف موشن کیا کہتا ہے جناب سنیں گے ازراب کیا کہتا ہے بھائی سیکنڈ لاؤف موشن اب یہ کون بتائے گا بھائی کچھ ہے بتانے والا لائبل اتیس صاحبہ بتائیں گے بھائی سیکنڈ لاؤف موشن آپ کو بتا دیتے ہیں سیکنڈ لاؤف موشن یہ کہتا ہے کہ جب کسی بارڈی پر فورس اپلائی کی جاتی ہے تو اس میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے یعنی بارڈی کے اندر اس کی سپیڈ بدل جاتی ہے جب کسی بارڈی پر فورس اپلائی کرائی جاتی ہے تو اس میں ایکسلریشن پیدا ہو جاتا ہے یہ ایکسلریشن ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے فورس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل کس کے ہوتا ہے فورس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے اور انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے ماس کے کسی کی گاڑی راستے میں خراب ہو جائے بولے دھکا لگاؤ اب بچارے ایک آدمی دھکا لگا رہا ہوگا تو گاڑی ہلکے ہلکے چلے گی چار پانچ لوگ آ جائیں گے تو کیا ہوگا گاڑی میں جب دھکا لگائے جائے گا تو گاڑی تیز سے چلے گی یعنی اس میں ایکلریشن زیادہ ہو جائے گا زیادہ لوگ دھکا لگا رہے ہیں اس کے مطلب فورز زیادہ ہے گاڑی تیز سے چل رہی ہے اس کے مطلب اس میں ایکلریشن زیادہ ہے ماسک انورسٹی ہوتا ہے چھوٹی سی گاڑی کو دھکا لگانا آسان ہے اب ٹرک رہا ہو جائے ٹرک کو دھکا لگانا ہے ایک آدمی اکیلا کھڑا کو ٹرک کو دھکا لگا رہا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا کیا جا سکے اور اس کا میرے بیٹا ایک فارمولا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فارمولا اس کا اس کا فارمولا ہوتا ہے F is equal to MA کیا فارمولا ہوتا ہے بیٹا اس کا F is equal to MA جناب علی اس کا یہ ہے وہ فارمولا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فارمولا F is equal to MA جناب علی اس کا فارمولا ہوتا ہے یہ ایم سے براد باڈی کا ماس ہوتا ہے اے سے براد کیا ہوتا ہے باڈی کے ایک سرشن ہوتا ہے کہیں پر بھی میرے بیٹا اگر فورس لکھی ہو تو اس فورس کی جگہ پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس فورس کی جگہ پر ایم اے لگا سکتے ہیں کہیں بھی میرے بیٹا اگر فورس لکھی ہو تو اس کی جگہ پر ایم اے لگا سکتے ہیں کلاس کے دوران کسی نے بھی کوئی سوال کرنا ہو بولنا ہو تو ہاتھ ریس کر دیا کریں وہ ہاتھ ریس کرتے ہیں تو ہم خود ہی موقع دے دیتے ہیں بولنے کے لیے ٹھیک ہے میرے بیٹا بیٹ میں مائک آن کر کے بولنا شروع کر دیں گے تو کلاس میں در ڈسٹرمنٹس ہوگی ٹھیک ہے اور کیمرہ بھی کلون نہ کیا کریں اس لیے ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو تصویل ریکارڈ ہو جائے گی پھر وائرل ہو جائے گی ہم ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو سب لوگ دیکھ لیں گے اثر نہ کرے م سے مرات باڈی کا ماس ہے اور اس سے مرات ایکسلریشن ہے اس سے مرات کیا کہ میرے بیٹا فورس ہے یہاں پر ایک اور چیز سمجھ دیجئے گا جو بہت امپورٹنٹ آپ کو آنی چاہیے چیز ہوتی ہے ویٹ ویٹ کیا ہوتا ہے بھائی ویٹ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ زمین ہمارے جو ارتھ ہوتی ہے وہ تمام باڈی اس کو اپنی جانب اٹرک کرتی ہے جو ارتھ ہوتی ہے وہ تمام باڈی اس کو اپنی جانب اٹرکٹ کرنے کی ایبیلیٹی رکھتی ہے صلاحیت رکھتی ہے اس فورس کو جو زمین جو باڈی پر فورس لگاتی ہے اس فورس کو کہا جاتا ہے ویٹ the force by which the force by which earth attracts a body towards its center is called ویٹ وہ فورس جس سے کوئی باڈی جس سے ارد کسی باڈی کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتی ہے اس کو جناب ویٹ کہا جاتا ہے it is always directed downward weight ہمیشہ نیچے ہوگا ویٹ کی ڈائریکشن ہمیشہ towards center of earth ہوتی ہے ڈاؤنورڈ کے مطلع ہوتا ہے center of earth weight ہمیشہ towards downward ہوتا ہے ہمیشہ towards center of earth ہوتا ہے اور اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے w is equal to mg کہیں پر بھی ویٹ لکھا ہوگا اس کی جگہ پر mg لگا سکتے ہیں کہیں پر بھی ویٹ لکھا ہوگا مجھے لگا دیں گے اب چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر ڈاؤنورڈ ہے اس کا مطلع ویٹ ویکٹر ہوتا ہے ویٹ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹر ڈاؤنورڈ ہوگا نیچے کی جانب ہوگا کہا ہوگا ڈاؤنورڈ ہوگا نیچے کی جانب ہوگا جی آپ جانتے ہیں یہاں پر acceleration due to gravity ہے جس کی value 9.8 meter per second square ہوتی ہے کوئی سوال کرنا ہے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے کسی نے any question to ask کچھ نہیں کرنا سوال بھولتے ہیں نکلاس پر تو اتنا شوروں گل ہنگام اچاتے ہو یہاں پر تمہیں سوال نہیں کر رہو سوال کرے کرو بھائی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے third law of motion next we have the third law of motion یہ تو سب کو یاد ہوگا یہ کون بتائے گا یہ تو یہ law یہ سب کو پکے یاد ہوتا ہے جناب third law of motion کو بتائے گا جناب یہ سب سے پہر اٹھائے تھا مریم نے ہاتھ بے مریم کے نمبر میں تو بتاو مریم to every action there is always an equal and opposite reaction excellent job her action ka reaction ہوتا ہے equal ہوتا ہے برابر ہوتا ہے تو اندگی کے اندر بھی ہمارے پاس جناب یہ ہوتا ہے کوئی کسی کو برا بھلا بھلا بھولتا ہے تو اگلا بھی برابر سے شروع کر جاتا ہے بھائی یہ تو اسی یہی تو دنیا بھر میں یہی تو ہمارا جو ہے وہ law ہے جو ہر جگہ چل رہا ہے ہر ایکشن کا every action has an equal and opposite reaction every action has an equal and opposite reaction ہر ایکشن کا equal اور opposite reaction ہمارے پاس جناب ہوتا ہے every action has an equal and opposite reaction ٹھیک ہے جناب third law of motion اس کو کہا جاتا ہے ہر ایکشن کا equal اور opposite reaction ہوتا ہے اب مکمل کر لیں ٹائم بچھی گا تو دیکھ لیں گے ایک جناب یہ جو third law of motion ہمارے پاس ہے اس کی بڑی significance ہے اس کی بڑی importance ہے ہر جگہ پر ہمارے پاس reaction exist کرتا ہے ہر جگہ پر ہمارے پاس reaction exist کرتا ہے اور ان reaction کے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں کہاں کہاں یہ reaction ہوتے ہیں ادھر توجہ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا پہلی بات کرتے ہیں reaction in string ڈوری میں رسی میں ایک ڈوری ہوتی ہے ایک رسی ہوتی ہے اس رسی کے اندر بھی ایک reaction کی فورس ہوتی ہے توجہ دے کے سنیے غور سے جو ہمارے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے رسی ہوتی ہے دھاگہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی reaction کی فورس ہوتی ہے جب اور اس reaction کی فورس کا نام ہوتا ہے tension کیا نام ہوتا ہے بیٹا the force of reaction in a string کسی ڈوری میں رسی میں میں نے کہا نا ہر جہاں بھی action ہوگا reaction ہوگا نیوٹن کا third law یہ کہہ رہا ہے کہ every action has an equal and a positive reaction تو اس کا مطلب جہاں جہاں میرے بیٹا action ہوگا وحماں مارد پاس کیا ریاک셔서 جہاں جہاں ایکشن ہوگا وحماں پر ہمارے پاس ریائکشن ہوگا تو رسی میں یا ڈوری میں بھی reaction ہوتا ہے اس رسی یا ڈوری میں جو reaction ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے tension رسی میں یا ڈوری میں جو reaction ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے tension یہ بیسکلی ہمارے Quran کے اندر شامل ہے اور جو میں نے اتنی ساری کہانی پیسے آپ کو سنائی ہے وہ اسی ایک massacre کی وجہ سے иков میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے تینشن اس کو جنابیلی جی وہ ٹینشن کہا جاتا ہے اور اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جب کسی باڈی کو اسٹرنگ کے ساتھ اٹیش کی جاتا ہے سسپنڈ کے جاتا ہے لگایا جاتا ہے تو اس کی اندر ایک رییکشن کی فورت دیولپ ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے رییکشن کی فورت دیولپ ہو جاتی ہے اسے لیتے ہیں لیتے ہیں کہ مرزی کی جاتا ہے اسے لیتے ہیں ieٹینشن اسے لیتے ہیں اسے لیتے ہیں زیادہ کا نام کیا ہوتا ہے اسٹرنگ میں ڈوری میں رسی میں جب ہم ڈوری پر کوئی اکشن کریں گے تو اس کی ا poblے ہیں hence فورت دیولپ ہو جاتا ہے ایک رییکشن کی فورت دیولپ ہی آرکنس میں اس سے کہہ نمی حق کر رہا ہے اسے لیتے ہیں tries آکھ بیویا ہے اسے لیتے ہیں کا نام بار espero�ہ seek کھچ رہے ہیں تو ٹینشن نیچے ہوگا ایک رسی کو نیچے کھچ رہے ہیں تو ٹینشن اوپر ہوگا ٹینشن ہمیشہ ایکٹنگ فورٹ کی خلاف ہوگا ایک رسی لٹک رہی ہے چھت سے بندی ہوئی ہے اگر آپ اس کو نیچے ڈریک کر رہے ہیں اس کو نیچے ڈریک کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ٹینشن ہمارا اوپر کی جانب ہوگا ایک رسی سے بانتے کسی چیز کو اوپر پل کر رہے ہیں تو ٹینشن ہمارا اوپر کی جانب ہوگا ایٹیز ریپزینٹڈ بائی ٹی اس کو میرے بیٹا ٹی سے ریپزینٹ کرتے ہے اور اس کی ایس آئی یونٹ ہوتی ہے نیوٹن اس کی یونٹ کیا ہوتی میرے بیٹا ایس آئی یونٹ اس کی نیوٹن ہوتی ہے ایک ڈائیگرام ہے ذرا توجہ سے غور سے دیکھئے گا ایک میرے پاس بلوک موجود ہے اس بلوک کو اسٹرین کے ذریعے رسی کے ذریعے میں اوپر لگا رہے ہیں جب بلوک ہوگا تو اس کا ماس ہوگا ماس ہوگا تو ویٹ ہوگا اس کا ویٹ ہوگا ویٹ کہا ہوگا ویٹ ہمیشہ نیچے ہوگا ویٹ ہمیشہ آپ کے پاس نیچے ہوگا ڈاؤن ورڈ ہوگا یہ جو ویٹ ہمارے پاس ہے بیسیکلی یہ ویٹ ایکشن ہے یہ ویٹ ہمارے پاس کون ہے میرے بیٹا جو ویٹ ہمارے پاس ہے یہ ویٹ ہمارے پاس کون ہے یہ ویٹ ہمارے پاس ایکشن ہے یہ ویٹ ہمارے پاس کون ہے ہے یہ ویٹ ہمارے پاس ایکشن ہے جب ایکشن ہوگا تو تھرڈ لوگ کے مطابق کیا ہوگا جب ایکشن ہوگا تو تھرڈ لوگ کے مطابق کیا ہونا چاہیے ریکشن ہونا چاہیے اس ایک عدد ریکشن ہمارے پاس ڈیولپ ہو جائے گا کس کے اندر ایکشن نیچے ہے نا بیٹا تو ریکشن کہا ہوگا ایکشن نیچے ہے میرے بیٹا تو جو ریکشن ہے وہ ریکشن ہمارے پاس اوپر کی جانب ہمارے پاس ریکشن ہو جائے گا ریکشن کہا ہوں گا ہمارے پاس اوپر کی جانے پر ریکشن ہو جائے گا اس ریکشن کی فورس کا نام ہوگا ٹینشن اس ریکشن کی فورس کا نام کیا ہوگا اس ریکشن کی فورس کو ٹینشن کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آگے ہمارا جو پر ٹاپک ہے وہ ٹینشن کی اوپر خیال رکھنا یہ سامر ٹینشن سمجھ لوگے تمہارا سمجھنیم آسانی ہوگی ایک اور بات سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی باڈی کو باندھ کر کسی سرفیس پہ رکھیں سننا بٹا گوھر سے ایک سرفیس ہے اس پر میرے بیٹا گر کسی باڈی کو رکھا جائے اور اس کو ڈریک کریں کیا کریں ایک سرفیس میرے پاس موجود ہے اور اس سرفیس پر ایک باڈی کو رکھ کے میں کیا کر رہا ہوں ڈریک کر رہا ہوں کیا کر رہے ہیں سرفیس پر کسی باڈی کو رکھ کر میرے بیٹا گر ڈریک کیا جا رہا ہے کھیج رہے ہیں ایسے کیا کر رہے ہیں اس کو ادھر پل کر رہے ہیں ادھر میرے بیٹا ہم کھیش رہے ہیں ڈریک کر رہے ہیں جو ڈریک ہم کر رہے ہیں اس کے لیے فورس لگا رہے ہیں یہ فورس کون ہو جائے گی یہ فورس ہمارے پاس ہو جائے گی ایکشن یہ فورس ہمارے پاس کیا ہو جائے گی بیٹا یہ فورس ہمارے پاس ایکشن ہو جائے گی اور جب میرے بچہ ایکشن ہوگا تو کیا ہوگا لازمی طور پہ ریکشن ہوگا جب ایکشن ہوگا تو لازمی طور پہ ریکشن ہوگا ریکشن اپوزٹ ہوگا ریکشن کہاں ہوگا اپوزٹ ہوگا اس کا نام ٹینشن ہوگا جب بھی کہیں ڈوری ہوتی ہے تو ڈوری کے اندر لازمی ٹینشن ہوگا ڈوری کے اندر کیا ہوگا لازمی ٹینشن ہوگا اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ عمل کرنے والی فورس کیا اگینسٹ ہوگی عمل کرنے والی فورس کی خلاف ہوگی اور اس کو ہم کہا ہی کہا رہے ہیں میرے بیٹا کہ یہ آپ کا ریکشن اکی جناب تو یہ آپ کے بعد جب میں اسٹرنگ کی دوری کی بات کریں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس ریکشن ہوگا اسٹرنگ کی دوری کی رسی کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ہمیشہ ریکشن ہوگا یہ کوشش یہ کرنا کہ یہ جو ٹاپک ہے نا ٹینشن والا یہاں سے ریجسٹر پر اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے گا پیچھے کی جو باتیں بتائی ہیں وہ بھلے ریجسٹر پر آپ نہ لکھیں مگر یہاں سے جو میں نے پڑھانا شروع کروں گا میرے بیٹا سکرین آپ کے سامنے ہوتی ہے سکرین شوٹ لے لیں یا ویڈیو مل جائے گی اس کو پاس کر کے ریجسٹر پر لازمی لکھئے گا اس کو لکھیں گے تو فائدہ رہے گا ورنہ مدہ نہیں آئے گا پڑھنے گا اس کے بعد میرے بیٹا ایک اور ہمارے پاس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایک اور ریکشن ہوتا ہے سرفیس کا ریکشن آپ اپنی کرسی کی اوپر ٹیبل کی اوپر بینچ کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا ویٹ نیچے ہے ویٹ آپ کا عمل کر رہا ہے نیچے عمل کر رہا ہے یہ ایکشن ہے یہ کہا ہے میرے بیٹا جو ویٹ آپ کا نیچے عمل کر رہا ہے وہ ایکشن ہے اور جہاں میرے بیٹا ایکشن ہوگا وہاں ریکشن ہوگا یعنی سرفیس کا کرے گی ریکشن لگائے گی سرفیس کا کرے گی ریکشن لگائے گی یہ دونوں ایکشن اور ریکشن برابر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کرسی پر بینچ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ بینچ کمزور ہو ریکشن کم ہو تو دھڑم سے ٹوٹ جائے گی اور دھم سے نیچے گر پڑے گی آپ ریکشن برابر نہیں ہوگا کرسی کمزور ہوگی کرسی ٹوٹ جائے گی آپ نیچے گر جائیں گے جس ریکشن آف سرفیس ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے نارمل ریکشن جو سرفیس کا ریکشن ہوتا ہے اس سرفیس کے ریکشن کا نام ہوتا ہے نارمل ریکشن کہتے ہیں کہ خیالتے ہیں بھر ٹابر نارمل ریکشن کہتے ہیں اور آر سے اس کو verbessن کرتے جب کسی سرفیس پر کسی بارڈی کو رکھا جاتا ہے جو ریکشن ہوتا ہے وہ سرفیس کے پرپینڈکولر ہوتا ہے اور اس کے لئے سیمبل آر ہوتا ہے ٹینشن کے لئے سیمبل ٹی تھا اور جو نارمل ریکشن ہے اس کا سیمبل آر ہوتا ہے اور اس کی ایس آئی یونٹ کا نام ہوتا ہے نیوٹن توجہ دیکھیں درہا ڈائیگرام پر غور سے دیکھئے گا توجہ دیکھیں میرے بیٹا ڈائیگرام پر غور سے دیکھئے گا ایک باڈی میرے پاس موجود ہے اس باڈی کا ویٹ ہوگا ڈبلو کہاں ہوگا نیچے ہوگا یہ ویٹ کون ہے یہ ویٹ ہمارے پاس ہے میرے بیٹا جیسے کہ بتایا کہ جو یہ نیچے رکھا ہے خود سے عمل کر رہا ہے یہ ہمارے پاس میرے بچے ایکشن ہوگا جب ایکشن ہے تو رییکشن ہونے چاہیے جب ایکشن ہے تو وہاں پر کیا ہونے چاہیے بیٹا آپ کے پاس رییکشن ہونے چاہیے ایک عدد رییکشن لگائے گی سرفیس کون میرے بیٹا سرفیس لگائے گی رییکشن اس کو آر سے ریپیزنٹ کریں گے سرفیس کیا کرے گا میرے بیٹا رییکشن لگائے گا اس کو ہم آر سے ریپیزنٹ کریں گے یہ کون ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جناب رییکشن ہے اس رییکشن کا نام ہوتا ہے نارمل رییکشن کون لگا رہا ہے سرفیس لگا رہی ہے کون لگا رہا ہے میرے بیٹا سمجھ دو بات غور سے شاید یہاں آپ کو ڈائیگرام میں اتنا کلیر نہ ہو رہا ہو سب جا دیتا ہوں یہ کون لگا رہا ہے سرفیس لگا رہی ہے کون لگا رہی ہے بیٹا جو سرفیس آپ کے پاس ہے جس سرفیس آپ کے پاس رییکشن لگاتی ہے اور جو سرفیس آپ کے پاس رییکشن لگا رہی ہے اس سرفیس جو رییکشن لگا رہی ہے اس کا نام ہوگا نارمل رییکشن اس کو آر سے کریں گے ریپرزنٹ اور یہ نائنٹی ڈگری کا انگل بناتی ہے پرپینڈکلر ہوتی ہے اگر سرفیس آپ کے پاس انکلائنٹ پوزیشن پر ہے سرفیس بیٹا اگر انکلائنٹ پوزیشن پر ہے ویٹ تو ہمیشہ نیچے ہوگا ویٹ تو ہمیشہ نیچے ہوگا مگر جو نارمل رییکشن ہے مگر جو نارمل رییکشن ہے وہ سرفیس کے پرپینڈکلر ہوگا کیا ہوگا سرفیس کے پرپینڈکلر ہوگا پرپینڈکلر ہونے کے مطلب یہ ہے میرے بیٹا کہ اس کے درمیان جو انگل بنے گا وہ نائنٹی ڈگری کی انگل بنے گا کتنا انگل بنے گا چندہ جو انگل بنے گا درمیان میں وہ نائنٹی ڈگری کا انگل فارم ہوگا نارمل رییکشن always 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 surface کے perpendicular ہوتا ہے کیا ہوتا surface کے perpendicular ہوتا ہے اگر فرض کرو میرے بیٹا surface میرے پاس ایسے ہوتا اگر surface یوں ہو جاتا تو ایسی صورت میں میرے بیٹا جو normal reaction میرے پاس ہوتا وہ normal reaction میرے پاس ایسے ہو جاتا جب بھی ہوگا جس بھی تجہہ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا surface کے perpendicular ہوگا normal reaction ہمیشہ surface کے perpendicular ہمارے پاس جناب ہوگا ہمیشہ سر فکر پرپینٹ کروں گا اب ہم اس پوزیشن میں میرے بیٹا آ گئے ہیں کہ جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہ ہمارا ٹاپک ہوگا جناب کیسز آف ٹینشن کیون میرے بیٹا ٹینشن کے ہمارے کیسز ہوں گے ٹینشن کے ہمارے کیسز ہوں گے اور انفیکٹ ایک نہیں دو نہیں تین ہمارے پاس دو کیسز ہیں ایک فرس کیس ایک سیکنڈ کیس ہے کل کی انشاءاللہ کلاس میں آئیں گے تو یہ جاب کے سامنے ڈائیگرام بھی آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹینشن کے پہلا کیسز ہے بہت امپورٹنٹ ہے ایکزیم میں اس کی بہت چانسز ہے کہ ایکزیم کے اندر آئے گا تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ تینشن کے پہلے کیسز کو ڈسکس کریں گے ٹینشن کے بعد سے